السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنین آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سیر و سلوک کے ابتدائی راستے شرعہ حدیث عنوان بسری کتاب کے مصنف ہیں استاد محمد باقر تحریری اور کرتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے سقلین زیدی صاحب نے آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر سینتیس اور ارتیس پر مطن حدیث عنوان بسری عربی زبان میں موجود ہے اور فارسی میں بھی اور ہم آپ کے سامنے اس کا اردو میں ترجمہ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر انتالیس اردو ترجمہ حدیث عنوان بسری انوان بسری رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت اس وقت نقل ہوئی جب ان کی زندگی چورانوے برس ہو چکی تھی وہ فرماتے ہیں کہ میں مالک بن انس کے پاس مستقل ہی آتا جاتا تھا جب امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ جس طرح سے میں مالک بن انس سے علم حاصل کرتا رہا ہوں امام علیہ السلام سے بھی قضب فیض کروں چنانچہ ایک روز امام صادق علیہ السلام کے پاس چلا گیا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا میں وہ شخص ہوں کہ حکومت وقت میری کڑی نگرانی کرتی ہے مجھ پر بہت سی پابندیاں ہیں لیکن ان حالات میں بھی میرے شب و روز کے اسکار جاری رہتے ہیں لہٰذا تم میری عبادات میں رکاوٹ نہ بنو اور جس طرح سے تم علم حاصل کرنے کی غرض سے مالک بن انس کے پاس آتے جاتے رہے ہو اس سلسلے کو جاری رکھو میں نے امام کی بات سنی تو میں بے حد غمگین ہو گیا اور اس اندھوناک حالت میں اپنے گھر لوٹ آیا اور دل میں کہا کہ اگر امام علیہ السلام مجھ میں کوئی خیر دیکھتے تو مجھے اپنے پاس آنے جانے سے اور مجھے خود تعلیم دینے سے محروم نہ کرتے پھر میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا گیا اور سلام پیش کیا اور پھر گھر لوٹ آیا اگلے دن بھی میں روزہ رسول میں داخل ہوا دو رکت نماز پڑھی پھر میں نے ارز کیا کہ اے میرے اللہ میں تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کا دل میرے لئے نرم کر دے اور ان کی وجہ سے میری اقل و دانش میں اضافہ فرما دے تاکہ میں صراط مستقیم پر بخیر و خوب بھی آگے بڑھ سکوں اس کے بعد اس غمگین اور اندھوناک حالت میں گھر لوٹ آیا اور مالک بن انرس کے پاس جانا ترک کر دیا کیونکہ میرے دل میں امام صادق علیہ السلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی پھر بہت دنوں تک سوائے فرض نماز کے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا یہاں تک کہ میرے لئے صبر کرنا مشکل ہو گیا جب غموں سے میرا دل بھر گیا تو ایک روز نمازِ اصر کے بعد میں نے اپنی ابا ہوڑی جوتے پہنے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کرنے ان کے گھر چلا گیا میں ان کے گھر پہنچا اور آواز دی خدمت گزار باہر آیا اور پوچھنے لگا کیا کام ہے میں نے کہا امام علیہ السلام کو سلام کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا امام علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں وہ واپس گھر کے اندر چلا گیا چنانچہ میں دروازے پر ہی بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد وہی خدمت گزار واپس آیا اور کہا کہ برکت اور رحمت کے ساتھ داخل ہو جاؤ میں گھر میں داخل ہوا اور امام علیہ السلام کو سلام کیا امام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اتمنان سے بیٹھ جاؤ خداوند عالم تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے میں آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک جھکایا اور بہت دیر تک اپنا سر بلند کیا بہت دیر کے بعد اپنا سر بلند کیا اور فرمایا کہ تمہاری کنیت کیا ہے میں نے کہا میری کنیت ابو عبداللہ ہے آپ نے فرمایا تم کو یہ کنیت راس آئے اور خدا تمہیں کامرانیاں آتا فرمائے اے ابو عبداللہ کیا پوچھنا چاہتے ہو انوان نے کہا اگر اس ملاقات میں سوائے اس دعا کے جو آپ نے فرمائی ہے اور کچھ فائدہ حاصل نہ بھی ہو تو یہی میرے لئے بہت قیمتی اور گران قدر ہے پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا تم چاہتے کیا ہو انوان نے کہا میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ آپ کے دل میں میری محبت پیدا کر دے اور آپ کے علم سے مجھے بھی فیضی آپ کر دے مجھے امید ہے کہ اللہ نے میری دعا کو فوراں ہی خبول کر لیا ہوگا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابو عبداللہ علم صرف یادگیری والا کام نہیں علم صرف یادگیری والا کام نہیں ہے اور پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ علم تو ایک نور ہے خدا جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے سچے دل سے خدا کی ذات سے یہ مانگو کہ بندگی کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے اور علم کو اپنے اسی علم پر عمل کر کے حاصل کرو خدا سے علم و معرفت کے حصول کی دعا کیا کرو اور یقین رکھو کہ وہ تم کو علم و معرفت ضرور عطا فرمائے گا انوان اس گفتگو میں امام علیہ السلام کو شریف یعنی پاک و پاکیزہ ہستی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے اب عبداللہ کہہ کر مخاطب کرو تو پھر انوان نے پوچھا یا اب عبداللہ عبودیت یعنی بندگی کی حقیقت کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا بندگی کی حقیقت تین آوامر میں پوشیدہ ہے نمبر ایک اگر انسان کسی چیز کا خود مالک ہے تو اپنے آپ کو مالک نہ جانے بلکہ ایک غلام سمجھے اور ہر ایک چیز کا مالک صرف اپنے پروردگار ہی کو مانے اور جیسا بھی خدا نے فرمایا ہے اس کے مطابق ان چیزوں کو اپنے مصرف میں لائے نمبر دو اللہ کی تدبیر کے خلاف کسی بھی قسم کا کام نہ کرے یعنی بندہ اپنے امور کی تدبیر میں اپنے آپ کو ناتوان اور ضعیف سمجھے نمبر تین انسان ہر کام میں اللہ کے عمر اور نہیں کا لحاظ رکھے یعنی جس کام کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو بجا لائے اور جس کام کو منع کیا ہے اسے کبھی نہ کرے پس انسان کے لئے لازم ہے کہ جس قدر بھی مال اس کے پاس ہو اس کو اپنی ملکیت نہ جانے کہ میں ہی اس کا تنہا مالک ہوں بلکہ اللہ کو ہی تمام کا مالک جانے تو پھر اس کے لئے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرج کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جب بندہ اپنے امور کی تدبیر خدا کے سپرت کر دیتا ہے تو اس کے لئے اس دنیا کے مسائب کو جھیلنا اس کے لئے آسان و سہل ہو جاتا ہے اور جب بندہ خدا کے حکم کے مطابق کام کرے تو خدا بھی خوش ہوتا ہے اور بندے کو بھی زندگی میں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اور اس طرح بندے کو خدنمائی کا اور عوام الناس سے لڑائی جھگڑے کا موقع نہیں ملتا اور وہ اپنے قیمتی اور گران قدر وقت کو فخر و مباحات اور ریاکاری میں ضائع نہیں کرتا اگر خدا اپنے کسی بندے کو ان تین چیزوں سے نواز دے تو اس کے لئے دنیا شیطان اور لوگوں سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر اب ایسے اخلاق حمیدہ والا انسان دنیا تلبی نہیں کرتا نہ مال اکھٹا کرتا ہے نہ لوگوں کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے گویا دنیا سے رغبت ہی نہیں رکھتا اور نہ بندوں سے عزت تلبی کرتا پھرتا ہے اور اپنی زندگی کے ایام کو فضول عمر میں ضائع نہیں کرتا اور یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سور قصص کی آیت نمبر 83 اور یہ ترجمہ کیا ہے مولانا فرمان علی نے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے خاص کر دیں گے جو زمین پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد اور سچ بھی یوں ہی ہے تو پھر انجام تو پرہزگاروں کا ہی ہے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ انوان بسری نے امام صادق علیہ السلام سے ارس کیا کہ مجھے اور نصیتیں کیجے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو نو اہم باتیں بتلاتا ہوں بے شک میری یہ نصیت ہر اس شخص کے لئے ہے جو حق کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تم کو ان پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے ان میں سے تین کا تعلق نفس کی ریاضت سے تین کا تعلق علم و بردباری سے اور تین کا تعلق علم و معرفت سے ہے پس ان تمام باتوں کو اچھی طرح سے یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا اور اس بارے میں سستی اور غفلت سے کام نہ لینا انوان بسری کہتے ہیں کہ میری تمام توجہ امام علیہ السلام کی فرمائشات پر تھی امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تین نقاط ریاضت نفس اور بدن سے متعلق ہیں نمبر ایک جس چیز کو طبیعت پسند نہ کرے اسے نہ کھاؤ نمبر دو صرف وقت بھو کی کھانا کھاؤ نمبر تین جو غزہ بھی کھاؤ تو حلال کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور اس حدیث رسول کو نظر میں رکھو کہ سب سے برا برطن جسے کوئی آدمی بھرتا ہے اس کا اپنا پیٹ ہے اگر کھانے کی ضرورت ہو تو اس کا ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے قرار دو دوسرے تین نقاط حلم و بردباری سے متعلق ہیں نمبر ایک اگر کوئی یہ کہے کہ انوان تم میرے خلاف ایک لفظ بولو گے تو تم دس الفاظ اپنے خلاف بھی سنو گے تو اس سے انوان تم کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر تم دس الفاظ انوان کے خلاف بولو گے تو ایک لفظ بھی تم یعنی انوان سے اپنے خلاف نہیں سنو گے نمبر دو جو تمہیں برا بلا کہے اسے کہو کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے اور اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے نمبر تین اگر کوئی تمہیں گالیاں بھی دے رہا ہو اور خوب برا کہہ رہا ہو تو اسے اچھی بات سے نصیت کرو اور اس کی خیر خواہی چاہو اس کی خیر خواہی چاہو اور آخری تین نکات علم و معرفت سے متعلق ہیں نمبر ایک جو کچھ نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں علماء سے سوال کرو لیکن توجہ رہے کہ تمہارا سوال کرنا امتحان اور عذیت دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے نمبر دو جو کام بھی شروع کرو اس کے بارے میں مشورہ ضرور کرو اپنی مرضی سے یوں ہی کسی کام کو شروع نہ کیا کرو اور صرف اپنی رائے پر ہی عمل کرنے اور اکتفا کرنے سے پرہیز کرو اور جتنا ہو سکے احتیاط کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو نمبر تین اپنی طرف سے فتوہ دینے سے پرہیز کرو اور اس سے اس طرح بھاگو جیسے انسان شیر سے ڈر کر بھاگتا ہے اور اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل یعنی گزرگاہ نہ بناو اے ابو عبداللہ اب میرے پاس سے تشریف لے جاؤ بے شک میں نے تمہیں کافی نصیحتیں کر دی ہیں میرے ذکر کے بجا لانے میں زیادہ مظاہم نہ ہو کیونکہ میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ گزارنے میں بہت سنجیدگی سے کام لیتا ہوں اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے حاشیہ میں درج ہے بشکریہ اردو ترجمہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سید باقر حماد صفحہ نمبر 244 تا 247 سال 2017 نمبر دو سقلین رزوی حدیث انوان بسری کلام امام صادق علیہ السلام میں خود سازی جون دو ہزار بیس نمبر تین ہے ڈاکٹر سید نیاز محمد حمدانی حدیث انوان بسری امام جعفر صادق علیہ السلام کا روحانی نسخہ اپریل دو ہزار بیس پہلی فصل روحانی تربیت کے تقاضے اور شرائط صفحہ نمبر پینتالیس صفحہ نمبر پینتالیس پہ ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر فورٹی سکس جو ہے خالی ہے اور فورٹی سیون سے شروع ہو رہا ہے اس کا ترتیب روحانی ترتیب کے تقاضے اور شرائط اللہ جلہ جلالہ کی جانب بڑھتے ہوئے اس کی ذات مبارکہ سے نزدیک تر ہونا اور قرب الہی کے مقام تک پہنچنا انسان کے آلہ ترین مقاصد میں سے ہے اس راستے پر چلنے کے طریقے موین ہیں اللہ کی ذات سے نزدیک ترین ہونے اور قرب الہی کے آلہ ترین مقامات تک پہنچنے والی ہستیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام ہی کی ہیں اور انہوں نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کس طرح ان مقامات آلیہ تک پہنچا جا سکتا ہے ہر وہ راستہ جس انسان کسی منزل تک پہنچنے کے لئے چنتا ہے اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ انسان اس پر آگے بڑھنے کی بنیادی اہلیت رکھتا ہو اس راستے میں مناسب اور سازگار حالات پیدا کرنے کے لئے یہ بنیادیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کبھی نہ کبھی کسی مقام تک پہنچ کر انسان کو سازگار حالات کی موجودگی کی اشد ضرورت ہوتی ہے انسان کے لئے لازمی ہے کہ اپنی معرفت کے بلبوتے پر ان کو لازمی طور پر خود اپنے لئے فرہام کرے تاکہ یہ راستے تیہ کرنا اس کے لئے ممکن ہو سکے اسی طرح اس راستے راہ سیر و سلوک میں کچھ رکاوٹی بھی موجود ہوتی ہیں اگر سالک ان کی طرف سے غافل رہے یا ان سے واقف ہی نہ ہو تو معرفت کا یہ سفر ناکام ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور کمالات حقیقی تک کی طرف حرکت کے خاص تقاضے اور شرائط ہیں اور اس میں مخصوص حالات اور رکاوٹوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے جہاں تک ممکن ہوگا ان تمام امور کو ہم اپنی سمجھ کے مطابق حدیثِ انوانِ بسری اور قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے خدای انایات بیداری اور خوشبقتی صفحہ نمبر ارتالیس فطری نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی اور اپنے مطلق یعنی ہمیشہ قائم رہنے والے کمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دوسری تقلیقات کی مانند انسان کو بھی تقلیق کیا سورہ روم کی آیت نمبر تیس میں اشادِ باری تعالیٰ ہے پس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دینِ خدا کی طرف مرکوز رکھیں یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا اللہ کی تقلیق میں تبدیلی نہیں ہے یہی محکم دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ ترجمہ کیا ہے شیخ محسن نجفی نے لیکن انسان اس عالم میں بسنے والی دوسری مخلوقات سے تعلق استوار کرنے کے بعد غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس عالم کی طرف متوجہ نہیں رہتا جہاں سے اس کی جان اور حقیقت واپستہ ہے پیغمبرانِ گرامی علیہ السلام اور آئمہِ ماسومین علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیشہ خداوند سے واپستہ اور اس کی عبودیت اور بندگی کے وعدے پر ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں یہ وہ وعدہ ہے جو ان سے روزِ اول لیا گیا تھا اور جس پر وہ اس عالم دنیا میں بھی قائم رہے باوجود یہ کہ انسان ایوب اور بہت کچھ نہ کر سکنے والی محدودیت اور پابندیوں کا مارا ہوا ہے لیکن خداوند تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمت کے باعث اس دنیا میں جس میں سختیوں ناکامیوں سے واسطہ رہتا ہے انسان میں غفلتوں سے بیداری کے اسباب پیدا کر دیتا ہے ہر انسان چاہے وہ کم ترین مرتبے کا ہی کیوں نہ ہو خود اس عالم کو محسوس کرنے کا اہل ہوتا ہے جس میں وہ خداوند تعالیٰ کی بے انتہا ربوبیت کو اپنی طرف متوجہ پاتا ہے اور اس کے حضور اپنے حقیر ہونے کا بہت سے لوگ بہت سے لوگ گزرے ہیں بہت سے لوگ گزرے ہیں جو حاصلاتی طور پر خواب غفلت سے بیدار ہوئے اس چند روزہ دنیا کو ٹھکرا کر اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہو گئے بعض اپنی نیک فطرت کے باعث اور بعض پیغمبروں علیہ السلام اور آئمہ علیہ السلام کی نصیتوں کی وجہ سے خواب غفلت سے بیدار ہو گئے اور آئمہ سے مدد طلب کی اور اپنے استادوں کی رہنمائی کے سبب اپنی تربیت میں مشغول ہو گئے ان آماز سے نوازتے رہنے والے خدا نے اپنی رحمت کے باعث ان انسانوں کو ایک خاص سمجھ بوچ عطا فرمائی اور جنہوں نے ذرہ بھی اس کی طرف بڑھنے کا سوچا ان کو اپنی طرف آنے کی مزید خاص الخاص ان آیات سے نوازا جیسا کہ حضرت داہود علیہ السلام کو وحی کی گئی سورہ آراف کی آیت نمبر 94 میں بے شک تمہاری زندگی کے دنوں میں خدا سے ملنے کی گھڑیاں آتی ہیں متوجہ رہو تاکہ ان کو پاسکو یہ حدیث اور یہ سورہ کی آیت بہار الانوار کی جنہ نمبر 74 اور صفحہ نمبر 166 اور روایت نمبر 2 ہے اگر انسان ان گھڑیوں کو پالے تو ان سے استفادہ کرے تاکہ خدا وندہ تعالی کی ان آیات اس پر بڑھتی جائیں اور اندھیروں کے پردے ہٹتے جائیں اور وہ حقائق کو جان سکے بس ضروری ہے کہ خدا وندہ تعالی کو اس بیدار اور ہوشیار کر دینے والی ان آیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی باقی ماندہ زندگی کی چند روزہ فرصت میں اس گروہ کے ہمراہ ہو لیں جس نے دنیا کی جھوٹی رنگینیوں سے مو موڑ لیا امام علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں فرصت کے مواقع بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں لہٰذا نیکیوں کی فرصت کو غریمت جانو اور آگے فرماتے ہیں فرصت کا ضائع کر دینا رنجو اندھو کا باعث ہوتا ہے یہ حکمتیں نیجر بلاغہ کی حکمت نمبر اکیس اور نیجر بلاغہ کی حکمت نمبر ایک سو اٹھارہ تھی اور ان کا ترجمہ زیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا ہے ان ہواوں کے انسانی زندگی میں آنے کی وجہ چاہے کوئی اتفاق ہو یا مختلف واقعات لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے اور کبھی کسی پریشانی اور صدا کی شکل میں تو کبھی ناقص کار کردگی پر پشتاوے کی صورت میں یا کبھی کسی کامیابی اور کمال کو ایک بیتابی سے حاصل کرنے کی جستجو میں انسانی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کو تربیت کا ماحول میں اثر ہوتا ہے اور جو مادی دنیا کی کسافتوں سے خود کو آلودہ نہیں ہونے دیتے اسی وجہ سے آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ دی ان کو غفلت میں مبتلا ہونے سے بچائے رکھا اور ان کو خداوندہ مطال کی خدمت اور بندگی کی راستے دکھائے ایک روز امام قاظم علیہ السلام ایک گھر کے پاس سے گزرے تو اس گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی ایک کنیز باہر آئی تو امام علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ اس گھر کا مالک آزاد شخص ہے یا کسی کا غلام کنیز نے جواب دیا کہ اس گھر کا مالک ایک آزاد شخص ہے جس کا نام بشر ہے امام علیہ السلام نے فرمایا صحیح کہا تم نے اگر غلام ہوتا تو اپنے مالک سے ضرور ڈرتا کنیز جب اپنے مالک کے پاس لوٹی تو اس کا مالک شراب کے نشے میں دھد دسترخان پر بیٹھا تھا اس نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی کنیز نے امام علیہ السلام سے ملاقات کا بتایا اور جو کچھ بھی امام علیہ السلام نے فرمایا تھا سب اسے بتا دیا بشر ننگے پاؤں دوڑتا ہوا باہر آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شرمنگی کے ساتھ روتے ہوئے معافی کا طلبگار ہوا اس طرح امام قاظم علیہ السلام کی وسیلے سے اس کی معافی قبول ہوئی اور ان کے پر اثر کلام نے بشر کو گناہگار سے اہل معرفت بنا دیا یہ حدیث منتحل آمال کی جل نمبر دو اور صفحہ نمبر تین سو ارتالیس پر موجود ہے معرفِ الہی کے لیے خود کو آمادہ کرنا صفحہ نمبر 51 ایک انسان جب ہوشیار اور بیدار ہو جاتا ہے تو اس بات کے جانے براغب ہوتا ہے کہ اسے علمی اور روحانی کا مالات حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے اس مقام تک آ جانے کے بعد بندے کے لیے جان لینا ضروری ہے کہ معرفِ الہی کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کے آداب میں سے پہلا یہ ہے کہ ان معرف کا انکار کرنے سے مکمل طور خود کو بچایا جائے اور ایسے منکرانہ خیالات کو جڑ سے ختم کیا جائے دوسرے یہ کہ اپنے باطن کو معنوی اور علمی کا مالات سے فیضیاب ہونے کے لیے آمادہ کیا جائے یہ آمادگی مختلف درجوں کی حامل ہوتی ہے علمی لحاظ سے ہو یا عملی لحاظ سے معرف کو سمجھنے کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ سالک یعنی بندے کا حقائق اور علم کے بارے میں منفی رویہ نہ ہو اس مقام پہ اس درجے کی حصول سے جو چیز سب سے پہلے روکتی ہے وہ ہے تنگ نظری اور آلہ اور عرفہ حقیقتوں کا انکار کرنا اور اس غلط بات پر یقین رکھنا کہ علمی اور عملی لحاظ سے انسان میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ معرفِ الہی کو حاصل کر سکے اور ان سے فیضیاب ہو سکے چنانچہ امام علیہ علیہ السلام نے ایسے افراد کے بارے میں فرمایا جان لو جاہل ان علوم میں بھی خود کو عالم سمجھتا ہے جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور محض اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے ہمیشہ اہلِ علم سے دور دور رہتا ہے اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس سے جھگڑتا ہے اور وہ کام کے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا اس کے بارے میں دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اگر ایسے معاملات اس کے سامنے آ جائیں کہ جن کے بارے میں وہ نہیں جانتا تو ان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں ان معاملات کے بارے میں نہ تو کچھ جانتا ہوں اور نہ ہی ان کو مانتا ہوں اور یہ ممکن بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے معاملات وجود بھی رکھتے ہوں یہ تمام حالات اس کی اپنی کم علمی پر مطمئن رہنے اور اپنی لاعلمی سے ناواقف رہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں ہر بار وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ الجنوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے حق کو جھٹلاتا رہتا ہے اور اپنی جہالت کے باعث حیران رہتا ہے اور علم حاصل کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے امام علیہ السلام کی یہ حدیث توفل اقول کے صفحہ نمبر سیونٹی تری پر موجود ہے وہ کام جو معرف کے زبانی اور عملی طور پر انکار کے نتیجے میں انجام پانتے ہیں انسان کو مذہب کی بلند و بالا سچائیوں سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں عمر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث غرر الحکم کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے ون ون سکس ایٹ عمر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جاہل مردہ ہے اگرچہ ظاہری طور پر زندہ ہو معرف دین کی عالی تعلیمات کے انکار اور غافلانہ مخالفت نے تاریخ میں بہت سے بزرگوں اور علماء کو بھی گمراہ کیا اور وہ لوگ سب سے کٹ کر ایک طرف ہو کر ہی رہ گئے حضرت انوان بسری رحمت اللہ علیہ کئی سال تک مالک بن انس کی شاگردی میں رہے اور ان سے بھرپور علمی استفادہ کرتے رہے وہ ان علمی مطالب کی حقانیت پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ دوسروں سے حاصل کیے تھے اس ماحول میں ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی استفادہ کریں لیکن اس طرح سے وہ امام علیہ السلام کے علم سے فیضیاب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہو جانے اور ان کا دامن تھام لینے کا مطلب ہے بندہ ہر طرح کے جھوٹے تاغوتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد باری طالع ہے ارشاد باری طالع ہے کہ ہر طرح کے جھوٹے تاغوتوں سے کنارہ کشی اختیار کرے اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اس بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نجات کی کشتی میں سوار ہونا پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مضبوط آسری کا سہارا چاہ رہا ہے اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے پس لازمی ہے کہ میری ذات سے محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ علی سے بھی الفت رکھے اور اس کے دشمن سے دشمنی بھی رکھے اور اس کی اولاد میں آنے والے رحمہ اماموں کے پیچھے پیچھے چلے یہ حدیث تفسیر نور سقلین کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ٹو سکسٹی تھری پر موجود ہے اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے نپے طلع انداز میں انوان بسری کی تربیت کی کی غرص سے ان سے فرمایا میں وہ شخص ہوں کہ حکومت وقت میری کڑی نگرانی کرتی ہے مجھ پر بہت سی پابندیاں ہیں لیکن ان حالات میں بھی میرے شب و روز کی آسکار جاری رہتے ہیں لہٰذا تم میری عبادات میں رکاوٹ نہ بنو اور جس طرح سے تم علم حاصل کرنے کی غرص سے مالک بن انس کے اقباس آتے جاتے رہو اس سلسلے کو جاری رکھو امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بات ہم تک پہنچی کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جانے والی سب سے اہم ذمہ داری یہ تھی کہ علم کی جستجو میں رہنے والوں کی رہنمائی کی جائے انوانِ بسرینے سے امام صادق علیہ السلام کی اس ملاقات کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کی روحانی تطہیر کی جائے تاکہ ان میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے علاوہ کہیں اور جانا ہی نہیں ہے اور ان کی ذات میں معرفے اہلِ بیت علیہ السلام کی حصول کا شوق پیدا کرنا بھی مقصود تھا اسی وجہ سے انوانِ بسری اس ملاقات کے بعد یہ کہتے سنے گئے کہ میں ایک علمناک اور غمناک کیفیت میں اپنے گھر لوٹا اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام سے مجھے ایسی محبت ہوئی کہ مالک بن انس سے میل ملاب ترکھی ہو گیا اس بیداری اور اندرونی تبدیلی کے بعد امام صادق علیہ السلام نے انوانِ بسری کو اپنی نورانی قربتوں سے نوازا اور ان کو اپنی پر برکت تعلیمات اور معرف سے استفادہ کرتے رہنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی